السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام فیضان چیلل میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آج کا سوال یہ ہے کہ کورونا ٹیشٹ کروانے سے یا کورونا کی ویکسن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آئیے اس کا جواب دیتے ہیں کورونا کا ٹیشٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی ویکسن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کورونا ٹیشٹ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کورونا کی ویکسن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کورونا کا جب ٹیشٹ کیا جاتا ہے تو کوئی اسٹک ہوتی ہے چھوٹی سی اسٹک ہوتی ہے جس کو ناک میں اور حلق میں لگایا جاتا ہے اور جہاں تک ہماری معلومات ہے اس اسٹک کے اوپر کچھ دوا وغیرہ نہیں لگی ہوتی ہے بلکہ وہ صاف اسٹک ہوتی ہے اور اس اسٹک سے ناک کا اور گلے کا مواد لے کر کے اسے لیو میں بھیجا جاتا ہے تو چونکہ کوئی چیز اندر نہیں جاتی ہے پیٹ میں ناک کے راستے سے یا مو کے راستے سے کورونا کے ٹیسٹ کے ذریعے کوئی دواب غیر اندر نہیں جاتی ہے اس لیے کورونا کا ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور ویکسین کے تعلق سے تو علماء اکرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے اور اکثر علماء اکرام کا قول یہی ہے مختیان اکرام کا قول یہی ہے کہ چونکہ ویکسین جو ہے وہ ایک انجیکشن ہے تو انجیکشن چاہے نس میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے ہاتھ میں لگایا جائے یا کسی اور جگہ لگایا جائے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزہ کی حالت میں چاہے انجیکشن لگائیں چاہے ڈریپ یعنی گلوکوس لگوائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے چاہے نس میں لگائیں چاہے آپ گوشت میں لگائیں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے البتہ بلا ضرورت انجیکشن لگانے سے بچنا چاہیے اگر کوئی انرجی کا انجیکشن بھی لگواتا ہے یعنی طاقت کا انجیکشن بھی لگواتا ہے تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو کورونا کی ویکسین لینے سے بھی اور کورونا کا ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے امید کرتا ہوں سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کی لنک کو آگے سے آگے شیئر کر دیں ویڈیو کو لائک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ